جو اکشاء اللہ وقتِ مراسل پر نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سہادت حاصل کریں گے جس سنافہ کو ہم میں پیش کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے تفیر ان کے دامن میں بہت سے مشہور و معروف کلام ڈالے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں سج شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں اور یہ بھی وہ سنافوں ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی آقا علیہ السلام کے ذکر کے حوالوں سے اپنی تمام تر صلاحیتیں حضور کے ناد کے حوالوں سے وقف کر دی تو میں انہیں دعوتوں کے یہ کہتے ہوئے آئیں کہ آپ کا شائر ہوں میں بات لیجئے پیار میں آپ کے دربار میں یا نبی حاضر ہوں میں آپ کا شائر ہوں میں اور نات گوئی میرا فن آپ کی مجھ کو لگن میرا موضوع سخن آپ ہیں یا ظلمنن ہر ہر کا ساہر ہوں میں آپ کا شائر ہوں میں اور گائے کی سے تھاپ سے ہر سریلے پاپ سے دھڑکنوں سے چاپ سے دور اپنے آپ سے آپ کی خاطر ہوں میں آپ کا شائر ہوں میں یا نبی حاضر ہوں میں بات لیجئے پیار میں آپ کے دربار میں یا نبی حاضر ہوں میں آپ کا شائر ہوں میں استقبال کیجئے آپ کے ہمارے ہر دن عزیز سنا فان و سنا گو سید سبی اتین سبی رحمانی سے ملتمح سلسف شیف لائیں اور نظران احقیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ جب اتنے اشاف جماں ہوں تو جو چیز سب سے زیادہ نمائع ہونا چاہیے وہ درود کی کسرت ہے مل کر ویسا درود پڑھیں جیسا درود کا ہم سے تقالہ ہے سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ جیسا بچ با ہے ویسا نہیں پڑا ملکہ سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مختصر وصل میں دو مناظر ایک حرم پاک کا اور ایک حضور علیہ السلام کے جوال کا اشاق بیٹھے ہیں سب سب کو پتا ہے کہ جب کوئی والہانہ کلام سابنے آتا ہے تو روح کس طرح بچ میں آتی ہے ملکہ کعبے کی رونک کعبے کا منظر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر 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 آیا کہا جب میرا مقابل اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے ترہے خبانے گالوں میں رسل گولتی ہے ازانی گالوں میں رسل گولتی ہے ازانی پسل سدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا رہے جناس تجھ کو خدا نے جو مان گے تجھ کو میرے مصطفی نے جو مان گے تجھ کو میرے مصطفی نے اے سنگے اسود تیرا محبت اللہ اکبر اللہ اکبر سنگے اسود تیرا محبت اللہ اکبر 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 ہم نے برد جانیوں کو چھولیا ہم نے برد جانیوں کو چھولیا بے بسی سے پاس با دکھا دیئے بے بسی سے پاس با دکھا دیئے ہم مدینے کے مسافر داشت سے ہم مدینے کے مسافر داشت سے میں زبانوں کے مقام دکھا دیئے میں زبانوں کے مقام دکھا دیئے باپسی میں ساکھ گمبت کا جمال باپسی میں ساکھ گمبت کا جمال آنسوں کے دربیاں دکھا دیئے آنسوں کے دربیاں دکھا دیئے باپسی میں ساکھ گمبت کا جمال باپسی میں ساکھ گمبت کا جمال آنسوں کے دربیاں دکھا دیئے ہم نبی کا آسدہ دکھا دیئے سید سبی الدین سبی رحمانی اپنے منظوم افکار حضور کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اپنے ایوان سے آخری سناخان کو پیش کرتے ہوئے اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم شب بھر حضور کا ذکر کرتے رہے لیکن اس ہستی کا ذکر کہ جس کے ذکر کی رفت کی ذمہ داری خود رب تعالی نے لی ہے اس ذکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے زمان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں ناد ناد پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی مجھے وقت بھی پیش نظر ہے میرے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے مجھے گوھر یعقوب صاحب نے کہا تھا کہ ماں کے حوالے سے اشار پیش کروں لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے ایک شیر عباس تابش صاحب کا بہت خوبصورت شیر ہے اور آپ سنیں گے تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے عباس تابش کے اسی شیر کے ساتھ میں نظرانِ عقیدت کے لیے اپنے عباد سے سنافہ کو پیش کر رہا ہوں ان کے بعد انشاءاللہ قرآن نازی ہوگی اپیہ ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پاکستان بر سے ہمیں شراختی کارٹ کی فوٹو کاپی موصول ہوئی قرآن نازی میں سب شامل کی جائیں گی بیس عمرے کے ٹکٹ دس مرد حضرات کے لیے دس خواتین کے لیے لیکن ان دس ٹکٹ کی ڈسٹیبیوشن اس انداز میں ہوگی کہ پانچ قرآن نازی کے ذریعے پیش کیے جائیں گے اور پانچ خواتین جن خوش نصیبوں کے ٹکٹ نکلیں گے ان کے محرم کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے مدیرے کا یہ ٹکٹ صرف ٹکٹ نہیں ہے بلکہ پیکج بھی پورا پیش کیا جائے گا کراچی سے لے کر کراچی تک اگر کوئی شخص پاکستان کے کسی حصے میں بھی رہتا ہے پاکستان میں کراچی تک پہنچنا اس کی ذمہ داری ہوگی کراچی سے آگے اور پھر تمام سفر اور پھر کراچی تک واپسی یہ اپیا ویل فر سوسائیٹی کا انتظام ہوگا اور احتمام ہوگا پانچ عمرے کے ٹکٹ آپ تمام آباب حاضرین کے لئے پیش کی جائیں گے اور وہ بھی قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ عمرے کے ٹکٹ باقائدہ پیکج کے ساتھ پیش کی جاتے ہیں اور اس قضر تعداد پر پیش کی جاتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جن کے عیسال سواب کے لئے اس محفل کا احتمام کیا گیا ہے مرہومہ و مغفورہ اپیا کے لئے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے میں ملتمس ہوں اپنے ایوان کے انتہائی موتبر اور بلا شبا بلا مبالغہ مقتدر سناتا پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی سنا اور توصیب ان کا حوالہ اور پہچان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا سننے والا شخص یا نہ سننے والا شخص جو اس سے پہلے ناک کا ذوق نہیں رکھتا تھا اویس قادری نے ان کے قلوب میں بھی اپنے پڑھنے کے ذریعے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محبت بیدا کی اللہ اور اس کے رسول کا جتنا کرم ہے ان پر میں ان کے لئے ایک شیر پڑھا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیس پر دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیس پر دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں ملتمسو عالم اسلام کے ممتاز و معروف ہمارے آپ کے ہر دل عزیز صنافہ اللہ حاج سے محمد و عیس رضا قادری سے دشیف لائیں اور نظرانِ اقیدت پیش کرنے کی ساتھ احاصل کریں ملتاب، ملتاب آمارات اے اقیدت پیش کرنے کی بیدت پیش کرنے کی بیدت پیش کرنے کی اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ باتیں آپ سے کی جائیں لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ باتیں نہیں کر پاتا بندہ جو موقع کی مناسبت ہوا کرتی ہے مقتصر کرتا ہوں بڑی توجہ طلبات ہے آج اس محفل میں آؤد غور کریں تو یہ محفل اگرچہ ناتخانی کی ہے لیکن کس کے ہی سال کے لیے ایک ماں ایک ماں کی ہی سال سواب کے لیے اور ماں کے ہی سال سواب کے لیے بیس عدد عمرے کے ٹکٹ یہ ماں کو ہی سال سواب ہے نا کسی شاعر نے کہا کہ چڑیوں کی ہے چہہ کار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی دے چہہ کار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی دے چہہ کار مگر تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے اے ماں پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتہ سے مہرم قسمت نے کیا دولت ممتہ سے مہرم دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے رمضان کی رو نقل تیری کم سے دوبارا رمضان کی رو نقل تھی تیری کم سے دوبارا ہے سہاری و افتار مگر تیری کمی ہے یہ تین شیر میں نے اس لیے پڑے کہ جس نے بیس عدد عمر کا ٹکٹ اور جنے بڑے پروگرام کا ارنجمنٹ کیا اس کے لیے ظاہر ہے اسباب چاہیے اور جس نے یہ پیاری پیاری نظم لکھی ماں کی شان میں ظاہر ہے کہ اس کے دن میں بڑی محبت تھی ماں کی اور ماں نے تربیت ہی ایسی کی تھی میں آج کی ماںوں سے مخاطب ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ جس سے آپ یہ امیدیں وابستہ رکھ سکیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا بچہ میرے لیے یوں ہی روئے گا کیا میرے جانے کے بعد میرا بچہ مجھے یوں ہی ایسار سواب کرتا رہے گا کیا آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی اگر جواب نفی میں ہے تو ابھی موقع ہے ابھی وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کل جب آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی آپ کی قبر میں وہ نیکیاں منتقل ہو دی رہے گی اور اگر ایسا نہیں تو سوائے افسوس کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ سکتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سرمایہ نجات بنائے اور جن لوگوں نے اپنی ماں کی یاد میں دین افل کا انقاد کیا میں انہیں نہیں جانتا میں صرف نام سنتا ہوں اپیا فاؤنڈیشن جو بھی ہیں لائقِ صدر مبارک بات ہیں لائقِ صدر تحسین ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے اتنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزا تا فرمائے ایک مطبعہ باہوازِ بلند درودِ پاہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ مجھے کہنے کی آجت تو نہیں نا کہ کون کو مل کے پڑھے گا اگر کہنے کی آجت ہے تو کہنے میں کہہ دوں اگر کہنے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے اللہ ہوں 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 ہر جگہ ہر کھڑی 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 ذکر میں لمحا لمحا بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں بس سباں نہ مگر ہو تیرے ذکر میں بس سباں نہ مگر ہو تیرے اللہ ہو دم بل دم اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر دم بل دم اللہ ہو اللہ ہو ہر جگہ عظمتوں رفتوں کے نشاں تیرے ہے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہے مالی کے دو جہاں ان سو جاں تیرے ہے مالی کے دو جہاں ان سو جاں تیرے ہے خدا یہ تیرے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کی خود رہ کے رہن در کے رہن راس ٹھلا راaw ٹھل ٹھلا ٹھلا اللہ ہم اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہم دمب دم اللہ ہم ہر ججا ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ حکم سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر قوموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے تیرے کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے موسیقی 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 صبح دیوہ میں ہوئی بڑتا ہے وڑا نور کا سجے پھلے نور کا آیا ہے تارا نور کا سجے پھلے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دے کھونیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھونیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا مل کے اس کو پڑے کہ میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیانا نور کا آیا ہے تارا نور کا ہر دے پیانا نور کا آہِ قطعوں بادشاہ بردی بیانا نور کا نور دن دونا تیرا بردی بیانا نور کا نور دن دونا تیرا بردی بیانا نور کا تیری مسئلے پاک میں ہے بردی بیانا نور کا تیری مسئلے پاک میں ہے بردی بیانا نور کا 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 بردی بیانا نور بردی بیانا نور کا 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 احمد نوری کا ایک نور دیکھو گئی میری غزلزل بڑھ کر قصیدہ ہو گئی گئی میری غزلزل بڑھ کر قصیدہ نوری کا آج سے اللہ حافظ یہ آج سے بائیس سال پہ مجھے یہ بات کیوں یاد آگئی کہ آج ہمارا درمیان اعجاد الحق صاحب بٹھے ہیں آج سے بائیس سال پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر ان کے وادث صاحب زیاء الحق صاحب ایک تقریب تھی اس وقت میں کوئی پندرہ سال کا تھا تو اس تقریب میں ایک ناعت تھی اور ایک قراعت تھی قراعت کسی صاحب نے کی تھی غالب ان حاروں کا اسمانی نام تھا ان کا اور ناعت مجھے پڑھائی تھی تو میں نے ناعت پڑھی تھی بڑا بچہ تھا اب بھی بچائی ہوں اپنے ماں باپ کا تو بچائی ہو نا تو وہ ناعت مجھے ان کو دیکھ کر یاد آگئی کہ وہ وقت تھا بائیس سال پہلے ان کے وادث صاحب تھے بائیس سال بعد یہ خود ہیں تو آج اناعت مجھے یاد آرہی ہے میں آجوں میں نے پڑھی تھی اناعت کے جاند اشار سناتا ہوں یہ کہتی تھی گھر میں جاکر حلیمہ میری خرم خیل برا آگئی ہے یہ کہتی تھی گھر میں جاکر حلیمہ میری خرم خیل برا آگئی ہے میرے بھر حبیبِ خودا آگئی ہے اُٹھیں چار سو رحمتوں کی گھتائے مُعطر 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 ہے ساڑی پزائے خوشی میں میں جبرین نقمے سنائے وہ شاقع روز جزا آ گئے ہے بڑے اوج پتر ہے میرا پتر میرے گھر حبیبِ خدا آ گئے ہیں ہے سن کر سقیب آپ کا آسکانہ ہے دامن بسارے ہوئے سب زمانہ ہے سن کر سقیب آپ کا آسکانہ ہے دامن بسارے ہوئے سب زمانہ سب زمانہ نماز کا ست کا نگاہ کرم ہو نماز کا ست کا نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قدا آ گئے ہیں نماز کا ست کا نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قدا آ گئے ہیں خدا کے کرم سے نکی رین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کریں مجدہ سنا کریں اٹھو بہر تازیم نور حسن اب اٹھو بہر تازیم نور حسن اب اٹھو بہر تازیم نور حسن خدا آ گئے ہیں بڑے اوج پرگے ہیں میرا ہوں مطر میرے گھر حبیبِ خدا آ گئے ہیں اب اٹھو بہر تازیم نور حسن سبنے ملدینے جانا سبنے ملدینے جانا پر ٹکٹ 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 ٹیس ہے کی پچیس ہو گئی ایتھر یا آل آدھت نزبتہ کام آ گئی جی ہاں جانا ہے سبنوں تکٹ ہے کی پنجی تیدہ کی کریے ایک رستہ دسن اے رستہ اے گا تصور دا رستہ براہ تصور اس میں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہوتی نہ میجھے گی اس میں ضرورت ہوتی ہے عشق کی لگن کی سچی طلب کی وہ چاہیں تو اللہ کی عدا سے اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں کہ یہی بٹھائے بٹھائے مدینے لے جائیں بڑی بات نہیں کرنا ہوں کوئی عجیب بات نہیں کرنا ہوں اللہ کی عطا سے میرے محبوب اگر چاہیں تو یہاں بٹھائے رکھیں اور مدینے کی سیر کروا دیں یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی عنایت ہے جسے چاہا درد پر بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیم کی بات ہے جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں صرف وہی سنو باتیں کرنے کی کیا ہوتی ہیں ہو کے جاتی ہیں محفل کے عداب ہوتے ہیں جب ایک بول رہا ہو تو بول لیں تو میں بات کر رہا تھا مدینے کی تو مدینے کے لئے ٹکٹ کا احتمام تو ہے یہ تو سبب بن گیا نا دیکھیں یہ بات جو کہتے ہیں مارک خان کہ کہاں کا منصب کہاں کی طولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بولایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے پجار یہ ہے وہ جب بولانے پہ آتے ہیں تو اسباب ہی بنا دیتے ہیں بس محفل سچی رکھو اور تڑپ تڑپ کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں فریاد ہی کرتے رہو آؤ ملکہ محبوب کی بارگاہ میں بطور استغاثہ اس کلام کو پڑھتے ہیں بولانو پھر مجھے اے شاہِ بخر و بربر مدینے میں بولانو پھر مجھے اے شاہِ بخر و بربر مدینے میں بولانو پھر مجھے اے شاہِ بخر و بربر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں میں پہنچوں میں جانا ہمیں گریبا چاہ کسی نہ چاہ میں پہنچوں کو میں جانا ہمیں گریبا چاہ کسی نہ چاہ مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گریبا چاہ کسی نہ چاہ شوق لیتے جاؤ میرا تا پینے ماروں سلام شوق لیتے جاؤ میرا تا پینے ماروں سنانا تا ستانے غم میری روکر مدینے میں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہوں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہوں مجھے موسیقی